اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے سب دوست خریت سے ہوں گے ہمارے ورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں زی سینٹ پرفیوم کی طرف سے نئے خواہشات فرینڈز آج میں جس پرفیوم کا ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کریشن لیمس کا ایک پرفیوم ہے ایوری ون ایٹس ای ویل ناؤن فریگنٹس ایک بہت ہی مشہور فریگنٹس ہے اور اپنے ٹائم کی ایک جانی پہچانی فریگنٹس ہے مارکٹ میں کافی نام کمانے والی فریگنٹس ہے ایوری ون یونی سیکس کٹیگری میں آتی ہے میل فیمیل دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ خوشبو مجھے کہیں سے یونی سیکس مطلب کی نہیں لگی ایٹس ای لائکا میل فریگنٹس یہ جو میرا پرسنل اپینین ہے مجھے کچھ اس طرح اس نے فیل دیا کہ یہ ایٹس ای ناؤٹ سوٹیبل فارا فیمیل کیونکہ فیمیل فریگنٹس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے آپ تاج ایسکارڈا لے لیں یا جے ڈور کو لے لیں یا کوئی بھی سیکرٹ کو لے لیں کوئی بھی فیمیل سوری وہ بلیو بلیو لیڈی لے لیں تو یہ جو فریگنٹس ہیں کچھ چار پانچ فریگنٹس کا میں نے نام لیا اس طرح اور بھی کافی ساری فریگنٹس ہیں فلورا گوچی کا فلورا ہے تو ان کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈامینٹ ہوتی ہیں عموماً فیمیل فریگنٹس کے اندر ایک فروٹی سا حساس ہوتا ہے ایک فلورال سا ٹچ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس فریگنٹس کے اندر مجھے اس چیز کی کمی نظر آئی اور بہت زیادہ کمی نظر آئی یہ جو ہے ایکویٹک انڈ وشینک ٹیپ کی فریگنٹس لگی فریش ایکویٹک بہت ہی زیادہ فریش ہے بہت زیادہ ایکویٹک ٹیپ کی ہے اور ایک ایسا فیل دیتی ہے لائکا سی شور پر جب آپ جائیں اور وہاں پر رین ہو رہی ہو تو وہاں ایک ارتھی سا فیلہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کے ٹاپ نوڈز میں سپائسی اور ارتھی سی ٹون بھی ہے جب بارش ہوتی ہے اور مٹی سے جو ہلکی سی خوشبو اٹھتی ہے تو اس طرح کا یہ فیل دیتی ہے ایونکہ اس کے ٹاپ نوڈز کے اندر پائی نیپالہ پپیتہ ہو گیا یہ کچھ فروٹس ہیں جن کی ہلکی سی مٹھاز شہد یہ ایسے فروٹس میں ٹچ دیا گیا ہے جن کی مٹھاز بہت کم ہوتی ہے اور اس چیز کو جج کرنا ٹاپ نوڈز کے اندر قدر مشکل بات ہے کیونکہ اس کے اندر بیرگماؤٹ اتنا ڈاؤمنیٹ ہے کہ آپ کو فروٹی سے احساس بلکل کبھی ہوگا بھی نہیں ہاں البتہ کچھ دیر کے بعد کچھ ڈرائی ڈاؤن ہونے کے بعد جب یہ فریگنرز میڈل نوڈز کی طرف جب ہرڈ نوڈز کی طرف آتی ہے تو وہاں پر بہت ہی ڈیپ لی جب ایک پرفیوم میسٹ ہوگا یا پرفیوم کا ایکسپرٹ بندہ ہوگا تو وہ جج کر لے گا کہ یار بلکل ہاں اس کے ٹاپ نوڈز کے اندر وارٹر میلن ہے یا مطلب ہے کہ پپیتہ یا میلن کی خوشبو ہے یا کسی بھی فروٹ کو جج کر لے گا وہ بھی میڈل میں جا کر ٹاپ کے اندر بیرگماؤٹ بہت زیادہ سر چڑھ کر بول رہا ہے منٹی سی خوشبو ہے فریش ایکویٹکس ہی ہے تھوڑی سی سپائسی ہے اس طرح کا مطلب ہے ارتھی سے فیل دیتی ہے سپائسی سپائسی سی فیلنگ اس کے اندر آتی ہے کہیں سے مطلب ہے کہ ٹاپ نوڈز کے اندر یہ فروٹ نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ میڈل نوڈز کے اندر یہ خوشبو فلورل ہے اور فلورل کے اندر جیسمین لیلی اور روز روز تو کہیں بھی اس کے اندر نظر نہیں آتا میں اس کو پھر بھی جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں آلیڈی میں اس کو اپلائی کر چکا ہوں ٹاپ کے اندر بیرگا موٹ بیرگا موٹ ہی بیرگا موٹ ٹاپ منٹ بہت زیادہ ہلکی سی ایک پنچنگ سا احساس تھوڑا سا اس کے اندر آ جاتا ہے لائکا کالو سارا مطلب ہے اس کے نوڈز سپائسی ٹائپ کے ہیں تو نائٹا گوڈ فریکنٹس میرے لیا حساب سے اتنی اچھی فریکنٹس نہیں ہے کوئی زبردست صفر پرفامس بھی اس کی نہیں ہے پرفامس کے اگر بات کی جائے تو باموشکل اس سے زیادہ اس کی لاسٹنگ نہیں ہے اور پروجیکشن بس ایک سے دو آپ کے قریب کے وان آر ٹو مین جو آپ کے کلوز اتنے ہی مطلب ہے کہ یہ ایک اس کا سیاج ہے اور اتنی کلوننگ بناتی ہے اس سے زیادہ مطلب ہے کہ یہ پرفامس نہیں دیتی سیاج کا مزہ نہیں ہے پرفامس کا مزہ نہیں ہے پرائس رینج کی بات کی جائے تو یہ تقریباً بارہ سو سے لے کر چودہ سو کے بیچ میں مر رہے ہیں تو میرے حساب سے اٹسا کوائٹ ایکسپینسیو چودہ سو رپے میں میں اس کو مہنگی خوشبو کہوں گا اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی پرائس رینج کے انابیا پرفیوم کا جو ہے ایک بلیک مسک آتا ہے اور ایک اربا پیورا ہو گیا ایون کے دے آر ویری ڈیفرنٹ فریکننٹسز وہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں ہاں اگر آپ فیمل کے لئے اگر پرفیوم استعمال کرتے ہیں تو ان کا تاج اسکارڈا ایک انسپائرنگ ہے تاج اسکارڈا مطلب ہے کہ ایک اوریجنل فریکننٹس ہے تو ان کی تاج کے نام سے فریکننٹس آتی ہے انابیا پرفیومز کی آئی تینک تیرہ سو رپے میں ہے تو اس سے مجھے وہ کہیں بہتر لگی کیونکہ اس کی پرفارمس بھی کافی بہتر ہے خوشبو کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اس کے تینوں نوٹس اور اس کے مین اکارڈس کو صحیح طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بیس نوٹس کے اندر یہ امبر مسکی ویٹیور ٹائپ کی ہے بٹ آئی کانٹ فیلٹ ایٹ ایٹس می آنسٹ اوپینین اینڈ ایٹس می پرسنل اوپینین آئی کانٹ فیلٹ ایٹ مجھے اس کے اندر کھٹاس کے سوا سیٹرسپن کے سوا نتنگ آئی فیلٹ ہاں کچھ دیر ڈرائی ڈاؤن ہونے کے بعد یہ خوشبو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہلکی سی وہ فروٹی سا فلورل سا حساس دیتی ہے اور بہت دیر گزر جانے کے بعد ویٹیورس کا ایک حساس دیتی ہے اور آکا موس کا ایک فیلنگ سا دیتی ہے باقی اس کے اندر کوئی اتنی خاص بات مجھے نظر نہیں ہے جو میں فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں بارال دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تا آج کا پرفیوم آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ جائے تو کامٹس باک میں ضرور منشن کر دینا کہ ویڈیو آپ کو کیوں پسند آئی اگر ویڈیو پسند نہ آئے تب بھی آپ منشن کر سکتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کے اس میں کامٹ باکس میں آپ اپنی سجیشن دیں کہ آپ کو کس قسم کی پرفیوم کے حوالے سے اور ریویو چاہیے تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ٹائم پرفیوم سجیشن آپ کی ہوگی پرفیوم آپ کا ہوگا ویڈیو اور ریویو ہم کریں گے آئی ہوپ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ